اسلام علیکم مزید دار سا لوکی گوشت بہت آسان سمپل ریسپی ہے اس میں میں نے ایک کپ آئل کا لیا اس کو میں نے ہائی فلم پر گرم کر لیا اب میں نے اس میں پیاز اٹ کروں گا پیاز ہے میں نے پین لیا ہے اور میں نے اس کا سلائس کی پاٹ لیا اب میں نے اس کو لائٹ گولٹن کلر دوں گا کچھ دیر فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ایک پیسٹ ایک ٹیبسپون لسندر کا پیسٹ یہ میں نے کونڈی میں کوٹا ہے گرینڈر میں نہیں میں نے کوٹا اب میں اس کو دوبارہ میں محس کر لوں گا اچھی طرح اس کے ساتھ ہی میں اس کو بھی بھونوں گا پیاس لائٹ گورڈن کلر کے ہو چکے اب میں اس میں مٹن اٹ کر دوں گا مٹن میرے پاس ایک کلو ہے اب میں اس کو اچھی طرح فرائی کروں گا اب میں اس میں سمسالیات کروں گا نمت اپنے تیز کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں لال مش پوڈر ایک چاہ کے چمچ سکھا دھنیا ایک چاہ کے چمچ اردی اردی چاہ کے چمچ اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گا اب میں اس میں لوکی اٹ کر دوں گا لوکی بھی کونٹیٹی ہے میں پاس ایک کلو ہے اب میں اس کو اچھ طرح مکس کر لوں گا اب اس میں ایک چاہ کے چمچ سرکہ یہ اٹ کروں گا میں نے دہی لیا تیبن دو سے تین فرونگ سپن اس میں میں نے چاہڑ مسالہ کورما مسالہ اور اس میں میں نے پیسا ہوا جو سابود ہنی ہے وہ اس میں میں نے اٹ کیا وہ میں اس میں اٹ کر دوں گا اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر رہا مکس کر دوں گا اب میں اس میں آدھا کا پانی کی اٹ کروں گا زیادہ پانی ایڈنی کرنا پیونکہ لوکی میں ہی پانی ہوتا ہے اتنا پانی ایڈ کروں گا تاکہ اس میں میرا گوش جو ہے مٹن وہ اچھی طرح گل جائے اب میں کوکر کو بند کروں گا ترمید پندہ سے بیس منٹ کے لئے اس کے بعد میں آپ کو اس کا نیچ پرسر بتاؤں گا دس منٹ کے بعد میں نے کھوکر کھول دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں مارشاللہ بہترین قسم کا گوشٹ میں ریڈی ہو چکے اب میں اس کو اتنا بھونوں گا تاکہ اس جو آئل ہے اس کا وہ سرفیس پہ آجائے اس کے بعد میں اپنی ڈش آپ کو سرف ارگلتا ہوں مزیدار سا لوکی گوشٹ میرا بلکل تیار ہے آپ اس کو زیو ٹرائی کیجئے گا بہت مزیگی ریسپی ہے اگر آپ کو میرا سپی اچھی لگی پلیس میرے چاہوں کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اپنا اپنے گھروں کو سب کا بہت خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی